بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب محمود عجت ری صاحب ساتھ زیادہ حامل رضا ہمارے قائد بدیگر اکابرین جناب پریزیڈیم پر بیٹھے ہوئے قائدین گرامی ایک قدم میری بار کے میرے کالے کھوٹ کے میرے بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم میں نے کبھی بھی بار میں آکے اپنے آپ کو اجنبی نہیں پایا اور نہ سمجھا میں آپی کا حصہ ہوں آپی میں سے ہوں چاہے میں گورنر بنا تھا تب بھی میں آپی کی آواز بن کے وہاں کیا تھا یہ اور بات ہے کہ چیف منسٹر ماشاءاللہ آج وہ پرائیم منسٹر ہے اور ان کا ایک اور ہی انداز ہے اور یہاں بھی جو انہوں نے جبر اور تسلط کیا وہ اس کی بھی ہم نے دیکھا کہ آپ کے تین ہزار لوگ بابا سلاسل ہوئے اور میری دس بہنیں جو ہے وہ بھی بابا وہ بھی اس کیدو بند کی صعوبت سے گزر کے آئی ہیں اور ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو ایم 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 بن کے آئے ہیں ہم بھی ایک آپ کے دریاء اور آپ کا سمندر امور کر کے یہاں تک پہنچے ہیں یہ جو انہوں نے مسلط کیا تھا سیاہ دور جس میں یہ الیکشنز کے پہلے اور دو سال یعنی ایپرل دوہزار بائیس سے جو اس ملک پر ظلم اور تشکرد کیا گیا اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی ہے علاقو اور چنگیل خان کی داستانوں کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا جو کچھ انہوں نے کیا اور یہ لندن پلان کا وہ حصہ ہے جس میں جب ایکسٹینشن کے لیے گئے ہیں اور وہ جو پاپا روم بنے ہوئے سپریمو وہ سپریمو کے ساتھ جب ہوا تو وہاں ہی سے انہوں نے شروعات کی کہ ایک شخص کو وزارت کے عظمت سے ہٹاؤ اس کی پاٹی کو جو ہے اس کو بکھیر دو ہوا میں اس کے کائنین کو سب کو جو ہے گرفتار کر دو اور اس کے سمبل کو چھین کر اس کو جو ہے منحضر کر دو اور پھر مجھے تاج پوشی کے لیے جو ہے ریڈ گارپٹ پر لے کر جاؤ یہ اس کا شاخصانہ تھا آج بھی اس کا تسلسل چل رہا ہے لیکن سلام ہے آفرین ہے عوام پر آپ پر پاکستان کے لوگوں پر جنہوں نے اس کو مسترد کیا عمران خان کو تین کے سو میں ایک ہفتے میں ایک ہفتے میں تین کے سو میں اوپر نیچے جو ہے سزائیں کی گئی اور آپ دیکھیں کہ عوام نے کہا عمران نہ باغی ہے نہ قدار ہے اور عمران کو انہوں نے آٹھ فروری کو ووٹ دیئے آج میں اگر آپ کے سامنے ایم 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 بنا ہوں تو میں یہ کہوں کہ میں کوئی اس میں ووٹ سے یقین کیجئے گا کہ یہ خان صاحب کے ووٹ سے جو ڈھونٹتے ہوئے آ رہے تھے کیونکہ ہمیں تو نہ جلسہ کرنے کی اجازت تھی نہ جلوس نکالنے کی اجازت تھی نہ کارنر میٹنگ کرنے کی اجازت تھی جو جھنڈا اٹھا تھا اس کو بھی اٹھا کے لے جاتے تھی اور دس ہزار دس ہزار پی ٹی آئی کے کارکنان کو نو مئی کے شاکستانے میں گرفتار کیا یہ ایک داریق کا ایسا فراڈ کیا گیا ہے نو مئی نو مئی نو مئی کا جو شاکستانہ یہ وہ بھاگتے ہیں رکھ لگاتے ہیں اور بار بار اس کو ایسے دکھاتے ہیں جیسے چوہدار کیا اور انہوں نے کوئی جو ہے وہ کیا ہو یہ پورا ایک سکرپٹی ڈراما تھا جو اس ملک کے ساتھ کھیلا دیا فراڈ تھا اور اس کی جو ہے سارے تانے بانے یہ نو فروری کو آپ کے سامنے آ دیں ہم نے یہی تقاضی کیا ہے کہ نو مئی اور نو فروری اس کے درمیان خدا رہا جوڈیشل کمیشن دنا کے اس کی انکوائری کیجئے اب پنسالیس سال منت لگانا پنسالیس سال منت لگاؤ کہ آپ کہو کہ یہ بھوٹو کا ٹرائم جو ہے وہ مسٹر آنسا اور اس کو لہر میں ہوتار کے فانسی دے کر ایک جو ہے ہارٹ ٹراب کو آپ نے پاکستان کی عوام سے منقطے کر دیا اب پنسالیس سال منت بناو ابھی سے کرو کیونکہ عمران خان لوگوں کی دلوں کی دھرگن ہے عمران خان پاکستان کا مستقبل ہے اب پنسالیس سال منت لگانا آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ آپ کا عجوش اور جذبہ دیکھ کر تو دل ایسے ہی کرتا ہے کہ بولتا رہے لیکن میرے بہت سارے عقابلین بیٹھے ہیں جنہوں نے بات کرنی ہیں دیکھیں ایک اور شرمناک بات جو ہے کل سے انہوں نے کی ہوئی ہے میں آج آپ کے پلیٹ فارم سے تقاضی کروں گا کہ جو اٹینی جنرل پاکستان نے میں خود اٹینی جنرل پاکستان رہا ہوں لیکن میں کبھی ایسی شرمناک حرکت نہ کرنا جو کل اٹینی جنرل پاکستان نے کی ہے اور جو وزیر کانون اگرچہ اس کو میں نے انگلی پکڑ کے کانون سکھایا میرے چیمبر کی پہلا وار ہے لیکن ایسی باتیں میں نے اسے کبھی نہیں سکھای تھی جو کچھ وہ کر رہا ہے جو وزیر کانون اور پھر جو وزیر اطلاعات ہیں وہ جو وہی 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 جو بھی باز میں ذرا چونکہ ہم ذرا تحضیب کے دائرے سے ذرا اعتراض بھی کر تو دیکھیں انہوں نے جو کل پریس کانفرنسز کر کے جسٹس بابر ستار صاحب کے خلاف حلق وہی کیے میں تقالی کرتا ہوں جہنی جنرل مستعبی ہو لاؤ مینسٹر مستعبی ہو اچھارے ہوئی مستعبی ہو ان کو فورس جو ہے کنٹنٹ آف کورپ میں انہوں نے عدالت کی تعلیم کیے انہوں نے توہین کیے انہوں نے بابر ستار جسٹس بابر ستار دیکھیں اگر جسٹس بابر ستار شکایت کرتا ہے کہ میرے اوپر جو ہے یہ ایجنسیز دباؤں ڈال رہی ہیں اور میرے عدالت کی کام میں مداخرت کر کے یہ جو ہے جس ایجنسیز دباؤں ڈال رہی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس پر اگر کنٹنٹ ہوئی نے عدالت کی جو ہے کاروائی شروعات ہوتی ہے تو اگر جانے کون ہوتا ہے اس کو تردید کرنے والا رومیلسی کون ہوتا ہے اس کو تردید کرنے والا مزید ایملا کون ہوتا ہے اس کی تردید کرنے والا یہ مسلم لیگ نمون کا حکومت نے بطیرہ بنا رکھا ہے یہ عداسوں پر چرد آرتے ہیں جب ان کے اوپر باز بست ہوتی ہے یہ عداسوں پر منحدر کرتے ہیں یہ اس پر حکمہ کرتے ہیں یہ اس پر گالیاں لیتے ہیں یہ دو رکھ کرتے ہیں یہ چمک کی ریت ہی انہوں نے ڈالی اور آپ دیکھیں کہ اب بھی اگر ان کو جو ہے اب یہ ایزنسیز کے گواستر دن کر ان کی سپانیاں دے رہے ہیں اوہ بھائی جن کے اقلاب بابر ستار میں لکھا ہے اور تمہیں نے ادارت کی کاربائی ہو رہی ہے وہ آئے نا آگر جواب نہیں دے وہ بتائیں کوئی اندھا بچہ بھی پاپستان کا پچیس کروڑ عوام میں سے جانتا ہے کہ عمران خان کو سزائیں کس میں کی ہیں کس میں کی ہیں ہم جب کیس کرتے تھے عمران خان کا جیل میں صبح سے لے کر عشاء کی وقت تک یہ جو ہے عدادتیں بٹھا کر ہمیں جو دلی کرتی تھی آپ کی سوچ ہے اور خان کیا جاتا تھا خان کیا جاتا تھا کہ نہ میں ڈھی کروں گا نہ میں ان چھوڑ کر جاؤں گا میرا منہ دینا اس دلتی میں ہے میں عوام کو حقیقی دلا کر رہوں گا حقیقی آزادی دلا کر رہوں گا چاہے مجھے یہ سارے پاکستان کی جیلیں کیوں نہ پھرائیں اور پھر جاتا تھا کہ دوسری دوسری جو اہمی محنت کر رہے ہیں یہ تمہیں جو بہت کر رہے ہو یہ جو بیٹھا ہو رہا ہے یہ جازید میں ابھی تھوڑی دیکھ کے بعد اٹھ کے جانا ہے اور پھر جو اس کو فیصلہ حکم جاری ہوگا یہ وہی فیصلہ کرے گا اور یہ ثابت ہو گیا ان چھے جس نے اسلام آباد آئی کونٹ کے جازوں نے جو مناصلہ سبریم جیوڈیشی کانسل پر لکھا یہ اس سے ثابت ہو گیا اور صرف چھے جاز نہیں ہے اب سبریم کونٹ نے سارے پاکستان کی سبیری جیوڈیشی ریزن ان کے کامنٹس مانگے تو سبھی نے اس بات کی تجدیق کی کہ ان کے اوپر ایجنسیز متاثر ہوتی ہیں ان کے اوپر جو ہے ہر قسم دیسٹرمنٹ کی جاتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ جس کیس میں جس کیس میں بابل جسٹس بابل ستار میں پانچ پانچ لاکھ گرمانہ کیا ہے یہ وہ کیس ہے جس میں میں بشرا بی بی کے ساتھ بات کی یہ آپ جانگتی ہیں وکیل ہے ماشاءاللہ کہ وکیل اور سائل کے درقیان جو بات ہوتی ہے وہ ہمارے قانون کے دائم بھی کانفیڈنشل ہے آئین میں بھی اس کو تقدس اور وہ اس کو جو ہے کانفیڈنشیالیٹی حاصل ہے میری تصمیر ایک طرف لگا کر اور ساتھ بی بی کی بشرا بی بی کی تصمیر لگا کر اور سارا جن جو انہوں نے ٹی وی پر وہ کانچھوٹس بھو کالیں سنائی تھی وہ میں نے بشرا بی بی نے نالش کی تھی کہ یہ میری پرائیسی جو ہے ہائینی میرے حقوق کے اندر مداخلت کر کے یہ وکیل اور ایک سائل کے دردان کانفیڈنشن پریمیلیڈ ہوگی ہے کہ کیسے تمرہ کو اجازت ہوئی کہ انہوں نے سارا دن نیشنل نیٹورک ٹی وی پر چلائی تو اس کی پیداش میں جب انہوں نے سارے دنیا کے بی جی آئی ایس آئی کو بلایا سپریم کورٹ کے انہوں نے چیف جیسٹس کو بلایا اپنا چیف ایگزیکٹرم آف پاکستان یعنی مدیری آزم اس کے پرنسپل سہفی نے جواب دیا بی جی ایس آئی نے دیا بی جی آئی ایس آئی نے دیا اور سارے باہر لائنپ ہوئے ہوئے ہیں تو ان کے جواب میں بازے متوشیہ ہوتا ہے کہ کوئی قانون نہیں ہے جس میں آپ کے اور میری کورنبرسیشن کو کوئی دیکھ کر سکتے یا کوئی انٹرسپٹ کر سکتے یا کوئی مضاخلت کر سکتے بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار یہ آج کے نو یہ آج کے نو یہ آج کے چودہ کے متصادر ہیں یہ آئینی خلاف کر گئے ہیں انہوں نے آئین شکنے کی ہے ان کو بلکل سوائے ہونی چاہیے جی وہ نے بھی کی ہیں اور جب مقدمہ میرے ایک دوا ہے تو پھر جلد پر پوشنس آنا جا رہا ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم سننا یہ چھوڑ دو یہ کیس سننا چھوڑ دو او بھائی اس پر پانچ پانچ لاکھ روپیہ جو آئے جلد صاحب نے ان کو جرمانہ کیا جنہوں نے یہ احراز کیا تھا اور پھر دوبارہ ایک چکھی چکھی اور پھر دوبارہ ان کو کہا گیا کہ تم یہ کیس سننا چھوڑ دو اور پھر جب جلد صاحب نے دوبارہ شکایت کی تو آپ اٹونی جنرل ان کی شفائی میں آ رہے ہیں اور اسی طرح لاو منسٹر آ گیا اور انفرومیشن منسٹر آ گیا تو تم کون ہوتے ہیں بھائی تم نے بھی کنٹنٹ کی ہے میں صدا کروں گا اور ہم بنیں گے کیونکہ سائل تو میں پہلے ہی ہوں اس پیس میں ہم نالش کریں گے کہ ان کو صدا دیں گے گا پہلے بھی صدا نہ دے کر آج اس ملک اس نہج پر پہنچا ہے اگر پہلے ہی مندیاز جو ہے صدا دینے کا چیف جسٹر جو انہوں نے ڈیفائی کیا تھا ہے ان کی سبریم پورٹ کے فیصلے کو جو آئین سے ان حراب کیا جاتا اگر کاش تہلے ہی سزا کر دی جاتی اس وقت کے وزیر آدم شہباد شریف کو اور اس وقت کے وزیر خزانہ عذاب دار کو اور اس وقت کے وزیر قانون آدم عذاب دار کو اگر ان کو سزا خوہین عدالت میں دی جاتی تو آج ہم اس ٹائل پر نہ کھڑے ہوتے ہیں اگر موسیق رضا دلانی پرائی منسٹر کو کنٹریکٹ اور کوٹ میں سزا خوزت کی ہے اور وزارت کے علمہ سے وہ صحبت دوشت کی ہے جات کے ہیں تو شہباد شریف کس جازت کس مولی ہے کس بار کی مولی ہے یہ تو بیس ہی ہو فوق سکتالیس کی پیدا بار ہے میں لاہور سے جینا ہوں میں نے مجھے پتا ہے لاہور کی ایک نشست ایک نشست پاکستان کچھ لیگ نون نہیں جیتی ہے ایک نشست نہیں جیتی ہے اور میرے اور ایک اور عذاب کے صبح اور ساروں کو جتا دیا گیا اسلام آباد سے ایک نشست نہیں جیتی ہے پاکستان مسلم لیگ ساری پی ٹی آئی جیتی ہے اور ساروں میں انہوں نے ہارے ہوئے کو جتا دیا ہے اسی طرح ایک نشست نہیں جیتی ہے وہ بارہ بار کھڑے ہوئے جو سولہ ان کو جتا دیا گیا ہے یہ فراڈ کب تک چرچا رہے گا اس پلک کے ساتھ میں مبارک بات دیتا ہوں مجھے پلک ساتھ کو جنہوں نے بڑا دکھ کے مقابلہ کیا اور ہمارے ساتھ یہ شانہ بشانہ آئے اور خانساک کے یہ امیدوار منہیں اور جتنے اکابلین یہاں بیٹھے ہیں میں ان کا بھی شکر بڑھائی ہوں کہ انہوں نے جس طرح پر اور بارہ حانہ یگانکت کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں آج ہم سارے ادھتی ماں کے لیے ہیں آج انہوں نے ادھتی ماں کو لوٹ کر لوٹ کر کھا گئے ہیں یہ جو سپریمو سوپورڈ ہے ایک صدا یافتہ شاہ جس کو لائے گیا لندن سے اور لندن سے یعنی بجائے اس کے امبیسیدر اس کو گرفتار کرتا نماز شریف کو لندن میں گرفتار کرتے ڈپورٹ کرتے اور حضی حضی جیل میں اس کو روانہ کرتا بجائے اس کے یہ خیر سے امبیسیدر اس کو چھوڑنے جاتا ہے ہیلو ہیرپورڈ پر اور یہاں جب اسلام آباز لائم کرتا ہے تو بائے انہوں نے مشیل چل کے جاتی ہے اس کے لیے وہ ہمارے خان کو تو ہمارے خان کو تو اسلام آباز ہائی پورٹ کے بائے انہوں نے کمرے سے ہمارے خان کو تو اسلام آباز ہائی پورٹ کے بائے انہوں نے کمرے سے نو بائی کو گرفتار کیا بردیوں میں جا کے گرفتار کیا بارے خان کے گرفتار کیا مقلاہ کو یدے خون کیا دیا اور پھر بوسیٰ صاحب ہماری دلخواست ہے آپ سے ہماری دلخواست ہے کہ یہ مقلاہ جو ہے یہ برائی کی جڑ اور باپ جو ہے خاضی فیضی صاحب اس کے خلاف ریفرنس آئے ہاں ٹھیک ہے ہم اس کے لیے پچھ پھر آپ کی آپ بھی آپ بھی بات ساراں کفر آپ کی تعمیل ہوگی حکم کی دیکھیں میں آج کر رہا ہوں کہ اسلام آباد ہائی پورٹ کے بائیو میٹرک کمرے سے جد گرفتار کیا گیا بہتلاک وزرد و کوٹ کیا گیا ہائی پورٹ کے عملے کو مار پیٹ کی گئی اور وہاں میز و پرشیں توڑ کر خان کو اٹھایا کر گرفتار کیا گیا تو مجھے بتائیں کوئی گیارسمند کوئی گیارسمند پاکستانی ہوگا جو اس کو بردارس کرے گا اور خان کو تو نو درس کیارہ بارہ آپ نے اپنی تحریل میں رکھا اور خان کو دو سب ٹیسز میں نو درس کیارہ بارہ کی تاریخوں میں آپ نے اس کو مسلم بنا دیا یہ کار اب انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی دعاوں سے خان انقریب آپ کے درمیان ہوگا اور ہم دیکھیں گے کہ ایسا فقید مثال استقبال ہوگا کہ پاکستان کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک عوام ہوں گے اور لا دیکھو جو تم ماں کی ہم سے ملوانے کی خواہش کر رہے ہو اور تمہیں جگہ بھی ملے گی یہاں کہی جانے کی جنگی چھوٹے جنگے ہے ہائی Johannes ір guideline ژی 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 ژ ژی ژی اب جو کل کی تاریخ لگی ہوئی ہے یہ میرے بھائی نے یہاں ابھی کہا کہ سکر بکلا سارے جو ہے ساتھ ہے بلکل ساتھ کل لگا ہوا کیس کل سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے میں آپ سے دلتی کروں گا کہ کل آپ جو بھی رکھ کریں آپ پر آبادے کریں خان کو انہوں نے جو ہے فیڈیو لنک کے گرے سپریم کورٹ نے بڑھایا ہے یہ خان کا تاریخ ہی خداب ہوگا اور آپ دیکھیں کہ یہ آوانوں میں بیٹھو ہوئے چیز جسٹس یہ تھر 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 خان کی تاکر ہے تو خان کی تاکر یہ پچیس کروڑ عوام ہیں خان کی تاکر جب میں نے اس کو قاضی فائد سے بکا کہ مجھے تجھ پر اعتبار نہیں ہے ہم تو ایک بلہ مانگنے آئے تھے تم نے تو ہما سے فیڈی تھی جیسے چھین لی ہے اور اس لیے میں تجھ پر کیا اعتماد کروں تو یہ انصاف ہوئی ہمیں بچیس کروڑ عوام کے پاس ہم انصاف دینے جا رہے ہیں تو الحمدللہ کہ انہوں نے ہمیں وہ ہم تو دلہ لے رہے گئے تھے انہوں نے جہد کا سمان دے دیا لیکن 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 آفرین ہے عوام کی وہ بینڈن ڈھونڈ رہے تھے وہ کھڑکی ڈھونڈ رہے تھے وہ دروازہ ڈھونڈ رہے تھے وہ نل ڈھونڈ رہے تھے ٹریکٹر ڈھونڈ رہے تھے چھڑی پڑکی ڈھونڈ رہے تھے لیکن انہوں نے ڈٹ کے جہاں کے خان کو ووڈ دیا اور انہوں نے کہا تم کون ہوتے ہو ہم سے ہمارا قائد چھیلنے والے اور اس لیے ہمارے انشاءاللہ سیٹیں بھی واپس ملے گی اچھے گئی صاحب جاتے ہیں اتنا ماشاءاللہ طاقتور لوگ ہمارے ساتھ ہیں علامان صاحب جیسے طاقتور لوگ ساتھ ہیں اور اس سے بڑھ کے پچیس کروڑ عوام ہمارے ساتھ ہیں خان سب سے زیادہ ٹٹا ہوا ہے اور خان پر عدم ہے کہ جب تک آپ کو حقیقی آزادی دلا کے نہیں رہے گا وہ سکون اور چیل سے نہیں بیٹھے گا اور مجھے بھی سمجھاتی کہ یہ کیوں کہہ دیں گے ہمارے ساتھ باغس نہیں کرنا چاہتے ہیں اوہ بھائی تمہارے ساتھ باغ کرنا کون چاہتے ہیں تمہاری روکات کیا ہے تم تو ملازم ہو عوام کے عوام کے ہم چین کریں گے آزادی ہم چین کریں گے آزادی مرانی ترے جانسا اج 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 بھید بانگ رہے ہیں آج ہم گڑ گڑا کے آئی ایم اپ سے بھید بانگ رہے ہیں شر مانی شاید ہم ایک غیرت مند قوم ہے اٹامک پاور ہیں دنیا کی چھتی بڑی بانگی بڑی فوج ہے ہماری فوج ہماری ہے ہم پہ ڈنڈے نہ مارے اور ہماری مالک نہ بنے اپنے اپنے دائرہ حضورد و قیود میں رہو تم ہماری سار آنکھوں کا تارہ ہو لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عوام کے ملازم ہوتے ہوئے آپ عوام پر حکم رہنی کرو آپ ریاست کی تاریف دیکھ لیں آٹکل ساتھ میں یہ عوام ہیں آٹکل پانچ دیکھ لیں آئین کا وفاداری عوام کے ساتھ اور تعلیداری آئین کے ساتھ ہیں اور اسی میں آئین جو ہے ہمارا یہ جو معجدہ ہے جس کو کہتے ہیں ہم آئین پاکستان اسی میں پاکستان کی ترقی مضمر ہے خدا رہا ہوش کے نہ گھن لو اور پاکستان کو عمران خان ہی ایک ترقی دے سکتا ہے عمران خان وزیراعظم بنے گا تو آپ کا کردہ اس طرح سے اترے گا کہ آپ کی سوچ ہے کیونکہ پاکستانی سو فیسو کی پاکستانی آورسیز ایک کرون پاکستانی ہے وہ ہر چیز نچاور کرنے کو تیار ہے پاکستان کی عوام اتنی بالیانہ محبت کرتی ہے کہ نو عرب روپیہ نو عرب روپیہ ایک ایک جو ہے شوکت خانم ہسپتال کا ایک سال کا وہ اپنی جیبوں سے دیرنے ہیں اس لیے کہ عمران کی دیانت اس کی امانت اور اس کا خلوص بغدد ہونا یہ مستحرد ہے اور لوگوں کو بابر ہے کہ عمران جو دنہ سال سلس مصرف کرتا ہے وہ عوام کی خاطر کرتا ہے ان کے بچوں کی خاطر کرتا ہے ان کے مستقبل کی خاطر کرتا ہے دردی ماں کو سوال نہیں کی خاطر کرتا ہے بہت مہمانی پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات شکریہ پاکستان زندہ بات